سلام علیکم سلام علیکم میرے پیر جو دھول رہے ہیں تو نیچے برطن ہے حالانکہ ایسا کبھی ہوا کہ میری مطلب کچھن کے سنگ میں برطن ہوں اور اس طرح سے برطن کیا جائے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس طرح ہم منیج کریں ان ساری چیزوں کو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ پروگرام کو آپ پسند کرتی ہیں ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے لئے پروگرام ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت انداز سے پروگرام کو لانے کوشی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا دین بہت عظمت والا ہے یہ ہمارا ذوق اور مزاج ہے کہ ہم اس کو پوری عظمت اور پورے خوبصورتی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو اس کی طرف متوجہ ہوں ان کو کشش محسوس ہو کہ اللہ کے دین بہت خوبصورت پیارا ہے اور پیارے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تو اس لئے ہماری بھی کوشی ہوتی اور آپ لوگ جب پذیرہ ہی دیتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ واقعی ماشاءاللہ یہ اچھی چیز ہو رہی ہے ہمیں اور مسارت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس کو اکنالیج کرتے ہیں تو یہ اکنالیجمنٹ بھی ہمارے لئے ایسے مسارت ہے ورنہ بات وہ یہ ہے کہ بس اوقات جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جب اپنی حسد بوز اور کینے میں وہ کسی چیز کو اکنالیج کر کے تاریخ بھی نہیں کرتے تاکہ اگلے کوئی حوصلہ خوشی ہو مسارت ہو لیکن آپ لوگ یہ ادارے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی آپ لوگ پذیرہ ہی دے رہے ہیں واقعی سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ واشروم کے اندر جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ وضو کر رہے تو دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں اور واشروم میں وہیں پہ جو ہے وہ واشروم میں استنجے کی جگہ ہے وہیں پہ بیسن کے اپاہ وضو کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے اور یا کشن میں کریں اس میں ایسا ہے کہ علماء نے اجازت دی اس بات کی کہ آج کل جس طریقے سے واشروم ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے نجاست وغیرہ جو ٹھہرتی نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ بہ جاتی ہے چلی جاتی ہے جگہ صاف ہو جاتی ہے اور دوسری طرح وہ سنگ لگا ہوتا ہے اور سنگ کے اوپر آپ وضو کر لیتے ہیں لہٰذا وہ جگہ بلکل پاک کنسیڈر ہوگی اور وہاں پہ آپ جے بلکل دعائیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد جو دعائوں کا احتمام ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقع نہیں ہے اور باقی رہا کچن کے اندر سنگ کے اوپر جے وضو کرنا اس میں پیٹ دھونا پھر یہ کہ آپ کے برتن نابی ہوں پھر بھی وہاں انسان کھولی کرے یا اسی دن آگ وہاں صاف کرے تو وہ جو اچھا نہیں لگتا ہے یہ تب ہی کراہت ہے اس میں شریع کراہت تو نہیں ہے تب ہی طور پہ مکروسی چیز لگتی ہے جو وہاں پہ برتن دھویا آپ نے اسی جگہ پہ انسان تھوک رہا ہے وہاں پہ بلکہ اپنے بلغم پھینک رہا ہے اور خاص طور پہ پاؤں دھو رہا ہے اور پھر خواب جو آپ نے بتایا اس میں بھی اشار اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ پاؤں کا برتن کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں بھلے خالی سنگ کے اندر پاؤں دھو رہی ہیں لیکن یہ ایسی ہے گوہ ہے کہ برتن کے اوپر آپ کا پاؤں آ رہا ہے کہ یہ برتنوں گدھونی کی جگہ ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ سر کے اوپر جو ہے جوتا رکھ لیں یا ٹوپی پاؤں کے اندر رکھ لیں بعض لوگ ٹوپی اتار کے ٹوپی سے پیر پہ خارش کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے تو ایسے بیٹھے محفل میں خارش ہوئی پیر میں اور ٹوپی اتاری ہے اور ٹوپی جالی والی خردری سی ہوتی ہے وہ اپنے پاؤں پہ خارش کر رہے ہیں حالانکہ یہ جائز ہے لیکن یہ بہت نامقول حرکت ہے بے وقوفی کے بات ہے سر کی ٹوپی سے آپ پاؤں سے خارش کر رہے ہیں جو در خردری ہے خارش اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ایسی حرکت ہیں تو یہ یہ ذوق سلیم کی علامت نہیں یہ برے گندے ذوق کی علامت ہے سر کی ٹوپی سے آپ یہ خارش کر رہے ہیں یا پاک صاحب جوتہ سر پہ رکھ لیا تو پاک صاحب کوئی بات نہیں لیکن جوتے کا سر پہ ہونا یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں اس کو ظلم کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے صحیح مقام پہ نہ رکھی جائیں تو ٹیکنیکلی اس کو ظلم کہا جاتا ہے یہ ظلم کہلاتا ہے اور ظلم کی کیفہ کوئی بھی ظاہر ہو اس سے انسان کی طبیعت اور روحانیت پہ اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ تکیہ پہ پون رکھنے سے علماء منع کرتے ہیں کہ تکیہ پہ پون رکھنے سے آپ کا حافظہ خراب ہوتا ہے حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ تکیہ جو ہے وہ سر رکھنے کے لیے پون رکھنے کے نہیں ہیں لیکن پون رکھنے جائز ہے صاحب پون کوئی بات نہیں لیکن کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے موضوع نہیں ہیں تو آپ نے اس کو غیر مقصد میں استعمال کیا تو آپ کا حافظہ کمزور ہوگا دماغ پہ اثر پڑے گا جب حافظہ یاد داشت کمزور ہوگی آپ کے باقی عامال زندگی پہ اثر انداز ہوگا یہ اس لیے تو سنک جو وہاں پہ کیچین میں نہیں کرنا چاہیے وضو کرنا پڑ جائے مجبوری ہے تو وہ ممنوع حرام بھی نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ بات روم میں بلکل کر سکتے ہیں وضو اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں